اسلام علیکم کے حال جالے آپ کے خیرے سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں چکن پالک چکن پالک سالنگ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے چکن لی ہے آدھا کلو میں نے چکن لی ہے آدھا کلو میں نے پالک ہے چار عدد میں نے یہ ٹوماٹر لی ہے اس سائز کے چھلکہ اتار کے ہم باریکی اس کو شوک کر لیں گے ایک کپ سے کم میرے پاس آئل ہے دو ٹیبلی سپون میرے پاس ادرک لہسن ہے ایک ٹیبلی سپون مر پاس لال میرچ کا پودر ہے ایک ٹی سپون مر پاس دھنیا ہے ہاف ٹی سپون مر پاس دھنیا ہے نمک ہم اپنے زائکی کے حساب سے لیں گے ایک ٹیبلی سپون میرے پاس ہے کسوری میرچ پالک کے ساتھ اگر ہم کسوری میرچ شامل کرتے ہیں یا کے فریش ہمیں ہری میرچے چاہیے ہرا دھنیا چاہیے دھنیا چاہیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں کر رہی ہوں پیاز اور جیڑا شامل کر رہے ہیں پیاز ہماری ہو چکے اس پاس ہم شامل کر رہے ہیں پیسٹ ہماری کریں گے چیکن ایک دو مند تک ہم بھونیں گے اس کا کلر چین ہو جائے گا چکن کا اس پاس ہماری کریں گے چیکن کا کلر چینج ہو چکا اب ہم سارے سپائسیز اس پہ شامل کر رہے ہیں اب ہم اس پہ اپنے سپائسیز شامل کر رہے ہیں ایک دو مند بھنائے کے بعد ہم اس پہ شامل کریں گے ٹماٹر اپنے میں نے اس پہ ٹماٹر شامل کیا اچھا میں نے بہت زیادہ لال ٹماٹر نہیں لیا تھوڑے ہلکا سا گرین ٹماٹر ہے میرا اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اس سے لال ٹماٹر جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے میٹھا پنا جاتا ہے اس سے میٹھا پن نہیں آتا ہے ٹماٹر ہمیشہ بہت لال استعمال نہ کیا جائے کسی بھی سالن میں تو سالن بہت مزے کا بنتا ہے اگر ہلکا گلابی یا گرین سے کلر کا ٹماٹر ہو اب ہم اس پہ شامل کر رہے ہیں اپنا پالک پالک کی بھنائی شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال رہا ہی ہے ہری ملچے میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے چھ سے ساتھ ادر میں نے ہری ملچے لیتی اس میں ہری ملچ کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور میں کسوری مہتھی شامل کر رہی ہوں اس میں ایک دو مند کی بھنائی کے بعد ہمارا اچھا سا تیار ہے اچھا بلکل ہمارا یہ ریڈی ہے اور میں ڈش پر آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں ذائقی میں بہت اچھا سا بنایا ہے یہ خوشبو بہت اچھی آرہی ہے ہری ملچ اس کی کسوری مہتھی کی سلدھیوں میں یہ بہت مسئے کا لگتا ہے تو آپ ٹرائے ضرور کرنا یہاں شامل کریں گے اپنا بہت مدے کا بندہ بہت بہت خوشبو آ رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا